بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایک تو دعا خود ضروری نہیں ہے لیکن اس میں جو دعا کریں گے اس کے آداب، اس کی سنتیں کیسے کریں گے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بہتر، مناسب، افضل طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اتنی تفصیل سے اتنے واضح الفاظ میں بیان کروں گا کہ آپ کو اس طرح سمجھا دوں گا کہ یقین رکھیں پورے یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی دعا کے بارے میں دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہتر طریقہ وہ بتاؤں گا آپ کو اگر دیکھنا چاہیں تو دعا المسنون میں صفحہ نمبر 93 کھل کر آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک باوضو ہو وضو کر لیجئے گا، وضو اگر ہو تو دعا کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے نمبر دو قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف مو کر کے دعا کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے نمبر تین پختگی کے ساتھ بلکل یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہاں میں جو دعا کر رہا ہوں یقیناً میری یہ دعا قبول ہوگی بلکل پختگی کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا یہ کریں نمبر چار ہتھیلی کی طرف سے دعا کریں پشت کی طرف سے نہیں کریں پشت یہ پیچھے طرف سے اس طرح دعا نہیں کریں ہتھیلی کی طرف سے ہتھیلی جو ہے اس طرح کر کے دعا کریں ہتھیلی کی طرف ہاتھ کو الٹا نہیں کریں ہاتھ کو اس طرح کر کے دعا کریں سیدھا کر کے ابھی بتاؤں گے انشاءاللہ ابھی آگئے ٹھیک ہے اور نمبر پانچ ہاتھ سینے کے مقابل ہو یا کندھے کے مقابل ہاتھ جو اٹھائیں گے یہ سینے کے برابر سینے کے برابر ہو یا کندھا اس کے برابر ہو اگر کندھے سے اوپر کر دیتے ہیں اتنے اوپر کر کے دعا کرتے ہیں دعائی استسکہ کا مسئلہ الگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اتنا اوچھا کر کے دعا کرتے ہیں کندھے سے اوپر ہاتھ لے جاتے ہیں یہ جو ہاتھ ہے دونوں ہاتھ یہاں سے یہاں تک کا اس کو اگر کندھے سے اوپر لے جاتے ہیں یا پھر سینے سے نیچے سینے سے نیچے لاکر پیٹ کے پاس ہاتھ رکھ کے دعا کر رہے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے کوئی گناہ اور حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر طریقے سے دعا کرنا چاہیے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہاں دعا اگر کریں گے تو ہاتھ آپ کا سینے کے برابر ہو سینہ اس کے برابر یا پھر کندھا اتنے اوپر یہ برابر ہو دونوں جگہ آپ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں اگر یہاں رکھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے یہاں بھی کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں نمبر چھے دونوں ہاتھ کے درمیان فاصلہ ہو بہتر ہے کہ دونوں ہاتھ جو دعا کریں گے تھوڑا فاصلہ ہو چار انگل چھے انگل ایسی کوئی مقدار نہیں ہے تھوڑا سے ہو اتنا بھی نہیں ہو کہ اتنا یہ کھاتی ہاں یہ کھاتی ہاں یہاں سے دعا کر رہے ہیں اتنا فاصلہ زیادہ فاصلہ نہیں ہو اور بلکل لگ کر بھی نہیں ہو اب سمجھئے لگا کر اگر کوئی دعا کر رہا ہے یہ بھی ثابت ہے جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بہتر کیا ہے بہتر یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو تھوڑا سے زیادہ نہ ہو بس دو چار انگل فاصلہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں ہے اس طرح کر کے دعا کریں گے ٹھیک ہے اور نمبر ساتھ ہتیلی آسمان کی طرف رکھیں یا چہرے کی طرف رکھیں ٹھیک ہے ہتیلی جو ہے یہ جو ہتیلی یہ آسمان کی طرف رکھیں سیدھا کر کے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے یا یہ ہتیلی اپنے چہرے کی طرف رکھیں یہ بھی دونوں طریقہ صحیح ہے ٹھیک ہے اور انگلیاں جو ہو یہ دو طریقہ ہے اگر آپ چاہیں گے تو انگلیاں سیدھا کر کے بلکل قبلے کی طرف کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں بلکل اس طرح کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہیں گے اس کو آسمان کی طرف اس طرح کرنا اس طرح آسمان کی طرف یہ بھی بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے دونوں طریقہ آپ کا بلکل درست ہے مسئلہ بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلہ آپ کا حل کرتا جاؤں گا انشاءاللہ یہ سی ویڈیو نہیں ملے گی آپ کو اور نمبر آٹھ دعا میں روتے ہوئے دعا کرنا چاہیے رویں جتنا ہو سکے اتنا رونے کی کوشش کریں اگر رو نہیں پا رہے ہیں رونے والے کی شکل بنائیں جس طرح رونے والا جو چہرہ آپ کر دیتا ہے رونے والے کی شکل ہو جاتی ہے اس کا جو چہرہ جس طرح ہو جاتا ہے اس طرح بنانے کی کوشش کریں رونے کی کوشش کریں اگر رو نہیں پا رہے ہیں کسی وجہ سے تو آپ رونے والے کی شکل ضرور بنا لیا کریں ٹھیک ہے اور نمبر نو شروع اور آخیر میں حمد و سنہ کریں جب دعا شروع کریں گے تو اس وقت بھی اللہ کی تعریف کریں حمد و سنہ یعنی الحمدو وغیرہ الحمدو شریف ہوئی تو اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین کریں جب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں پھر اس کے بعد دروش شریف شروع میں بھی پڑھیں جب دعا شروع کریں گے اس سے پہلے دروش شریف پڑھ لیں اور آخیر میں بھی دروش شریف پڑھیں ٹھیک ہے حمد و سنہ شروع میں بھی کریں گے آخیر میں بھی کریں گے اور دعا جو شروع کریں گے اس سے پہلے آپ دروش شریف بھی پڑھیں گے آخیر میں بھی دروش شریف پڑھیں گے یہ بہتر طریقہ ہے ٹھیک ہے اور نمبر دس دو زانو بیٹھنا جس طرح نماز میں آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں اس حیات میں بیٹھ کر دعا کریں یہ بہتر ہے اگر آپ چار زانو بیٹھ رہے ہیں یا اور کسی طرح دعا کر رہے ہیں کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بہتر کیا ہے اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کر سکیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ دو زانو ہو کر جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر دعا کریں یہ بہتر طریقہ ہے اور نمبر گیارہ ہاتھ کھلا رکھیں بند نہ کریں ہاتھ کھول کر اس طرح دعا کریں اس طرح بند نہ کریں جس طرح غیر مسلم بند کرتے ہیں یہ بند کرنا مکروہ ہے کھول کر دعا کریں اور نمبر بارہ نگاہ ہتیلی پی رکھیں نگاہ جو ہے جب دیکھیں گے دعا کریں گے تو ہتیلی کو دیکھتے ہوئے دعا کریں گے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک نہیں ہے غلط طریقہ ہے جب دعا کریں گے تو ہتیلی کو دیکھتے ہوئے دعا کریں گے یہ بہتر طریقہ ہے بہتر کی بات کر رہا ہوں اور نمبر تیرہ وسیلے کے ساتھ دعا کریں وسیلہ زریعہ بنانا وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہی سے مانگنے لگیں مانگنا یہ وسیلہ نہ یہ تو مانگنا ہو گئے ہیں وسیلہ کہتے ہیں زریعہ بنانا جیسے وسیلے میں نیک بندوں کا وسیلہ نبیوں کا وسیلہ نیک عامال کا وسیلہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اس طرح وسیلہ لگانا چاہیے کیسے یا اللہ یہ کام اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کے رسول کے صدقے سے تفیل سے یہ میری دعا قبول فرما یہ میرا کام کر دے یا اللہ یہ پریشانی میری دور کر دے میرے نیک عامال میں نے جو نماز پڑھی ہے نماز کی وجہ سے جو روزہ رکھا ہے روزے کے طفیل یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے تو اس طرح آپ وسیلہ لگائیں گے یہ بہتر ہے وسیلہ لگانا ضروری نہیں ہے کوئی فرض اور واجب نہیں ہے لیکن مناسب اور بہتر ہے وسیلہ کرنا ٹھیک ہے اور نمبر چودہ ایک دعا کو کم سے کم تین مرتبہ کریں تین مرتبہ دورائیں یا اللہ یہ پریشانی جو مجھ پر آئی ہے اسے دور کر دے یا اللہ اس پریشانی کو دور کر دے یہ جو تین مرتبہ ایک دعا کو تین مرتبہ کریں یا اللہ جو غریبی ہے اس غریبی کو دور کر دے یا اللہ فلا آدمی پریشانے دور کر دے تین تین مرتبہ کہیں گے یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمبر پندرہ زور سے چلا کر دعا نہیں کریں دعا کر رہے چلا رہے ہیں بلکل چلا رہا ہے ایسے دعا نہیں کرنا چاہیے دعا کریں تو آہستہ دعا کریں یہ مناسب ہے اگر کہیں ضرورت ہو جائے تو ذرا سے زور سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مناسب اور بہتر یہ ہے کہ آہستہ دعا کریں چلا کر دعا نہیں کریں نمبر سولہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیں جب دعا ختم ہو جائے اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیں اور نمبر سترہ یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے دعا کے شروع میں کچھ آدمی کیا کرتے ہیں دعا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ کو اس طرح چہرے پر پھیرتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے دعا شروع کریں گے ہاتھ کو چہرے پہ پھیرنا نہیں ہے چہرے پہ پھیرنا آخیر میں ہے جب دعا ختم کریں گے شروع دعا میں چہرے پہ پھیرنا یہ غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس سے بھی بچا کریے گا اور یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ مردوں کے لئے بھی بتایا ہے عورتوں کے لئے بھی بتایا ہے جتنا ہو سکے اتنا اس طریقے کو عام کریں تاکہ لوگوں تک صحیح طریقہ پہنچ سکے صحیح دعا کرنے کا کیا کریں گے دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی ہے صحیح طریقے سے دعا کریں سنت اور عذاب کو ملہوز رکھتے ہوئے دعا کریں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ دعا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں